وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے جسے پتا نہیں تفسیرِ ودوہا کیا ہے یہ بہتر رہے گا کہ شیر بھی ہم پڑھیں اور سبحان اللہ بھی ہم ہی کہیں آپ بیٹھئے بس بیٹھئے آپ آپ بیٹھے ہیں یہ بہت بڑا کرم ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے جسے پتا نہیں تفسیرِ ودوہا کیا ہے حلال خون ہے جس میں وہی تو سمجھے گا کہ جشن محفل ملاد مصطفیٰ کیا ہے حلال خون ہے جس میں وہی تو سمجھے گا کہ جشن محفل ملاد مصطفیٰ کیا ہے اٹھا کے کاندھے پہ ڈولی کوالہ حضرت نے اگر آپ کی سوچ وہاں تک پہنچ جائے چلے جائیں ایک بار میں چلے جائیں جس کو جانا ہے جلدی جلدی جائیے اور کوئی جانا چاہتا ہے اچھا آپ تو ادھر آ رہے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ اچھا یہ ٹکٹ ہو گیا آپ کا چلے جائیے آپ اور کسی کو جانا ہو تو پہلے ادھر سے ٹکٹ لیں ادھر سے نکل جائیں سلیں وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے جسے پتہ نہیں تفسیر ودہا کیا ہے اٹھا کے کاندھے پہ ڈولی کو آلہ حضرت نے بتا دیا کہ سید کا مرتبہ کیا ہے اٹھا کے کاندھے پہ ڈولی کو آلہ حضرت نے بتا دیا کہ سید کا مرتبہ کیا ہے علی کا شیر ہوں باطل کو رون سکتا ہوں علی کا شیر ہوں باطل کو رون سکتا ہوں ہمارے سامنے بابا یہ حرملہ کیا ہے علی کا شیر ہوں باطل کو رون سکتا ہوں ہمارے سامنے بابا یہ حرملہ کیا ہے ہمارے سامنے بابا یہ حرملہ کیا ہے دیکھیں آپ اسلاف کی سیرتوں کے محافظ صوفی اکرام کے مشرب کے بادشاہ بزرگوں کے روحانی برکتوں کے امین پیر طریقت پیر کامل شیخ طریقت شیخ کامل استازی و سیدی حضرت مولانا سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ پنفس نفیس ہماری اور آپ کی نگاہوں کا مرکز بن چکے ہیں یہ نورانی چہرہ دیکھیں آمال کی ظلفوں کو باوزن کر لیں باوزن کر لیں یہ موقع ہمہ وقت انسان کی زندگی میں نہیں آتے شکر گزار ہیں ہم الحمدللہ صاحب خانہ کے جن کے توصل اللہ کے نبی کے بیٹے کی زیارت کا شرف حاصل ہو گئے کہہ دیں سبحان اللہ اور یہ مہینہ بھی وہ مہینہ ہے صاحب جس مہینے میں پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے لوگ اعتراض کرتے ہیں بس ایک سوال اور ایک جواب اور اس کے بعد سیح صاحب قبلہ کے حکم کی تعمیل لوگ اعتراض کرتے ہیں عیدے تو دو ہیں یہ تیسری عید کہاں سے لے کر کیا آئے ہو میں بات ذرا سی شاعری میں کر دوں کیا یہ ذاتی مقاہ سے لائے ہو یا کسی کی دکا سے لائے ہو کیا یہ ذاتی مقاہ سے لائے ہو یا کسی کی دکا سے لائے ہو تم کو دیتی خدا نے دو عیدیں یہ تیسری عید کہاں سے لائے ہو سوال سمجھ میں آ گیا اب سنیوں کا جواب سنیں سوال کیا کیا یہ ذاتی مقاہ سے لائے ہو یا کسی کی دکا سے لائے ہو تم کو دیتی خدا نے دو عیدیں یہ تیسری عید کہاں سے لائے ہو اب سنی کہتا ہے رحمتِ عالمی سے لائے ہیں بولیے بولیے زور سے اور زور سے رحمتِ عالمی سے لائے ہیں لا مقاہ کے مقی سے لائے ہیں رحمتِ عالمی سے لائے ہیں لا مقاہ کے مقی سے لائے ہیں جن کے صدقے ملی ہیں دو عیدیں ہم تیسری عید بھی وہی سے لائے ہیں جن کے صدقے ملی ہیں دو عیدیں تیسری بھی ہم وہی سے لائے ہیں اور ہم تو کہتے ہیں کہ بزمِ شہِ امم میں پسد شان آئے ہیں بزمِ شہِ عمم میں پسد شان آئے ہیں لینے سبھی نجات کا سامان آئے ہیں ہم سنی باروی میں نکالے نہ کیوں جلوس اس دن تو کائنات کے سلطان آئے ہیں ہم سنی باروی میں نکالے نہ کیوں جلوس اس دن تو کائنات کے سلطان آئے ہیں اس دن تو کائنات کے سلطان آئے ہیں میں اسے صاحب قبلہ کے حکم کی تعمیل کی صورت میں ایک نام جو میری ذہنی فیرست میں موجود ہے محبہ گرامی وقار حضرت مولانا قاری محمد حارون صاحب قبلہ بس اظہار خیال پیش فرمائیں گے فوراں سے یہ صاحب قبلہ کی تقدیر ہمیں سماعت کرنی ہے استقبال یا نعرہ بلند کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیدان سرکار مدینہ علماء اہل سلط فیدان سادات اکرام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت